کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے آنھیوں کو ذرا خبر کر دو آنھیوں کو ذرا خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں اور دھاراوی والوں سانسد باد میں ہوں شائر پہلے ہوں جو کہہ رہا ہوں یہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے کہ ہر ستم کا جواب آئے گا دیکھنا انقلاب آئے گا اگلی جو دو لائنیں ہیں نا وہ اگر سچی لگیں تو یہاں سے وہاں بائیں طرف دائیں طرف جہاں جہاں تک میری آواز بھی نہیں جا رہی ہے جو دوسرے کاریالوں میں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی تعلیم جا سکتے ہیں ہمیں جانتا ہوں بجائیں گے کس دیکھنا انقلاب آئے گا ہر ستم کا جواب آئے گا اچھا بھاجپا کے نیتاؤں کے شندے گھٹ کے نیتاؤں کے بھاشن سنیے اتنا تناہوں میں بھاشن دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کھانا نہیں حضم ہوا ہے ایدھر ہم لوگوں کا سنیاں ہستے مسکراتے بات کرتے ہیں ورشا تائی ہس رہی ہے جوتی تائی ہس رہی ہے بھائی جان بھی ہسی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ببو بھائی صدیوں کی ہسی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کتنا ہستے مسکراتے چناؤ پرچار کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہر ستم کا جواب آئے گا دیکھنا انقلاب آئے گا تیار ہے نا ہر ستم کا جواب آئے گا دیکھنا انقلاب آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو بادا اچھے دن کا کیے تھے جو بادا ان کا دن بھی خراب آئے گا ان کا دن بھی خراب آئے گا اور ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے آج اسرائیلی میں بہت سارے لوگ آئے تو نہیں ہوں گے لیکن لائف دیکھ رہے ہوں گے آپ سوچو نیند آئے گی انہیں تب یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں نارے حق لگا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں یہ جو دھاراوی ہے یہ اپنے آپ میں پورا ہندوستان ہے میری آنکھوں کے سامنے ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے آئے ہوئے وہ لوگ کھڑے ہیں جو بعد میں آئے اور دھاراوی کے ہو کے رہ گئے آنے والی بیس تاریخ کو ساتھیوں آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور نہ صرف دھاراوی کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے بلکہ مہراسٹرہ کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرنا ہے یہ ریکارڈنگ بھی ضروری ہے کل یوٹیوب پہ فیس بک پہ کیسے دیکھو گے تو تھوڑا ان کو بھی بھیننا تو پڑے گا نا تو تھوڑا برداشت کرو میں نظر آ جاؤں گا اب ان کی بھی ویڈیوے لے لیجئے وہ ہی چاہ رہے تھے وہ ہمارے نوجہان ساتھی بہت سمجھدان ہے ماشاءاللہ یہ چناؤ بہت ضروری چناؤ ہے ساتھیوں ایک طرف وہ طاقتیں کھڑی ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ مہایتی ہیں میں ان کو مہایتی نہیں بلکہ مہا بھرشت کہتا ہوں مہایتی مہا راست کی سب سے مہا بھرشت سرکار ہے میں پچھلی بار جب یہاں آیا تھا ورشہ تائی کے لیے آپ سے اوٹ کی اپیل کرنے تو تب کے اور اب کے عمران میں ایک فرق ہے ایک اضافہ ہے کہ پچھلی بار آیا تھا تو صرف شائر بن کے آیا تھا اس بار آیا ہوں تو خاصدار بن کر کے آیا ہوں یہ آپ کی دعاوں کے صدقے میں ہوا ہے اور آج میں دھاراوی میں ایک احسان ہے میری بہن کا جو چکانے آیا ہوں وہ احسان یہ ہے کہ جب کانگریس پارٹی نے مجھے راجی سبھا بھیجنے کا فیصلہ کیا اور میرے نصیب میں یہ لکھا کہ امران آپ مہاراسترہ کی نمائندگی کریں گے تو میری بہن ورشا گائکوان نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو آؤ تمہارا چناؤ میں لڑوں گی تمہیں پارلیامنٹ میں بھیجنے کا کام کروں گی اور میں اس بہن کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ میں جب دیش کی پارلیامنٹ کا چناؤ لڑنے کے لیے راجی سبھا کا یہاں آیا تو اس بہن نے اس چناؤ کو راجی سبھا کے چناؤ کو اپنا چناؤ سمجھ کے لڑا تھا میں دیش کی راجی سبھا میں پہنچ گیا پھر وہاں جا کے میں نے ایک دن تائی سے کہا کہ تائی اکیلے راجی سبھا میں ٹھیک نہیں لگ رہا ہے آپ بھی ادھر ہی آ جاؤ تو تائی نے کہا اب راجی سبھا تو بچی نہیں ہے لوگ سبھا ٹائی کرتے ہیں اور پھر تائی بھی اپنے بھائی کی ایک آواز پر لوگ سبھا آگئی چن کر کے اب وہ آپ کی خاصدار ہے اور اب یہ جو اسمبلی کا الیکشن ہے اس میں تائی کی چھوٹی بہن میری تو بڑی ہی ہوں گی وہ لیکن ہماری ایک دوسری بہن جوتی تائی آپ کے بیچ میں مہا وکاس اگاری کی کینڈیٹ ہے میں آپ سے اگلے چار پانچ منٹ تھوڑی سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جب اہل خیرت کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوئے گیت سناتے ہوں جب چڑیوں کے ان گھوسلوں میں کچھ ساپ اتارے جاتے ہوں جب مالی اپنے ہاتھوں سے گلشن میں آگ لگاتے ہو اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو ہم لوگ ان الحق بولیں گے ہم لوگ ان الحق بولیں گے میں یہاں سچ بولنے کے لئے آیا ہوں دھاراوی والوں دلی سے لے کر کے مہاراسترہ تک کی سرکاروں کی بوئی نظریں ہیں دھاراوی پر وہ چاہتے ہیں کہ دھاراوی ایک ادیوک پتی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن جائے کیوں کیونکہ یہاں غریب آدمی رہتا ہے جو روزی روٹی کی تلاش میں آیا اور اس نے ایک چھوٹا سا آشیانہ بنا لیا لیکن یہ سرکاریں یہ بھول جاتی ہیں کہ یہ جو غریب آدمی ہے یہ جو عام آدمی ہے نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے نہ اس کو ڈرائیا جا سکتا ہے آپ دھاراوی کی عوام کو ڈرائے نہیں سکتے اور جب دھاراوی کی نمائندگی اسیمبلی میں جوٹی تائی کرے گی تو دھاراوی کی آواز کو اور کوئی نہیں دبا سکتا اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ساتھیوں کہ آنے والی بیس تاریخ کو بہت احتیاط کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنا ہے جب بھاجب سیدھے لڑائی میں مہایوتی سیدھے لڑائی میں چناؤں نہیں جیت پاتی نہ تو نئے نئے لوگ پکڑ کے لاتی ہے تاکہ کوئی ایک ہزار کاٹ لے کوئی دو ہزار کاٹ لے میں نے سنائے کوئی ہاتھی لے کے گھوم رہا ہے کہہ رہا اس پہ بیٹھ جاؤ کوئی آٹو روک کے کہہ رہے بھئی دو سواری درور بیٹھ جاؤ کسی جہاسے میں نہیں آنا ہے ہاتھ کا پنجہ ہے ہاتھ کے پنجے میں مشال ہے تُتاری بجاؤ گداروں کو بھگاؤ تُتاری بجاؤ گداروں کو بھگاؤ یہ چناؤ سیدھے مہایتی اور مہا وکاس اگھاری کے بیچ میں ہے ایک طرف ان کے نعرے ہیں کٹیں گے بٹیں گے منگل سوتر چھین لے جائیں گے بھینس کھول لے جائیں گے اور ایک طرف ہمارے نعرے ہیں آئیے نفرت کے بازار میں محبت کی دوکان کھولتے ہیں یہ راستے گواں ہیں دھاراوی والوں کہ راہل گانڈی اپنے قطموں پہ چلتے ہوئے ان راستوں سے گزرے تھے آئیے نعرہ لگاتے ہوئے کہ نفرت چھوڑو بھارت جھوڑو یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ آئیے نفرت کے بازار میں محبت کی دوکان کھولتے ہیں مجھے بتائیے کہ اس ملک میں نفرت کا سب سے زیادہ شکار کون ہے ہم ہیں آپ ہیں آپ ہیں تو اگر نفرت ختم ہوگی تو سب سے زیادہ سکون کسے ملے گا ہم کو ملے گا آپ کو ملے گا آپ کو ملے گا اس نفرت کو ختم کرنے کے لئے چار ہزار کلومیٹر پیدل کون چلا راہل گانڈی چلے میں چلا تھا راہل گانڈی کے ساتھ جب میں چلتا تھا تو مجھ سے میڈیا کے ساتھ ہی کہتے تھے امران صاحب آپ سانسط بات میں ہیں شائر پہلے ہیں آپ راہل جی کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے تب میں کہتا تھا کہ جو ہر ظالم سے ٹکرائے گی وہ آنڈھی بناوں گا جو ہر ظالم سے ٹکرائے گی وہ آنڈھی بناوں گا نئے انگریز آئے ہیں نیا گانڈھی بناوں گا میں چلا ہوں راہل گانڈی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے راہل گانڈی کے پیر کے چھالے میں یہاں دھاراوی میں کھڑا ہو کر کہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں کہ کتنی بھی سازشیں ہوں کتنا بھی اوٹ باٹنے کی برباد کرنے کی کوششیں ہوں کھریدنے کی کوششیں ہوں ارے ہم سیدھے ساتھے بھولے بھالے لوگ ہیں دنیا کا کوئی اڈانی ہمارے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے نا نہیں کر سکتا ہے نا یہ جو پیسوں سے سوچتے ہیں کہ الیکشن کو ڈسٹرپ کر لیں گے انہیں بتانا کہ ہم بھولے لوگ ضرور ہیں ہم غریب لوگ ضرور ہیں ہم سیدھے سچے لوگ ضرور ہیں لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ نفرت کہاں ہے اور محبت کہاں ہے یہ لائی نفرت اور محبت کے بیچ میں ہے میں ایک دن پارلیامنٹ میں کھڑا ہو کر کے بات کر رہا تھا ادھر سے پردان منتری جی بھاشن دینے لگے بولے بتاؤ کانگریس والوں ستر سال میں کیا بنایا میں نے سوچا میں بتانا شروع کروں تب تک ادھر سے کھرگے جی بولے عمران مت بتاؤ جو بتاؤ گے یہ اس کو بھی بیچ دیں گے ان کا کام سر بیچ لے کا ہے یہی چل رہا ہے مہاراشٹرہ سے لے کر کے پورے دیش میں یہی چل رہا ہے یہ الیکشن اس بات کا بدلہ لینے کا چناؤ ہے کہ کس طرح سے مہاراشٹرہ میں ایک چلتی ہوئی سرکار کو لوٹ کر کے ایک دوسری سرکار بنای گئی پہلے ایک انجن جوڑا گیا پھر ڈبل انجن پھر ڈبل انجن جو کل تک نعرہ لگاتے تھے چکی پیسنگ 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 وہ آج مہایوتی 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 کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کے چھانسے میں نہیں آنا ہے یہ جب سیدھی لڑائی میں نہیں جیت پاتے ہیں نا تو اپنے دو چار چھوپے ہوئے دوست نکال کے لاتے ہیں کہ بھئیہ تم اس چناؤ نشان سے کھڑے ہو جاؤ تم اپکش کھڑے ہو جاؤ تم سپکش کھڑے ہو جاؤ تاکہ دو ہزار تین ہزار ایک ہزار اوٹ کٹ لو لیکن ایک چیز جان لو یہ لڑائی بھارت کے سمدھان کو بچانے کی ہے یاد کرو لوگ سبا چناؤ کے دوران بھاجب کے نیتاؤں کے بھاشن چائے وہ انندھے گھنے ہو دیا مردہ ہو للو سنگھ ہو ایک نعرہ تھا کہ ہمیں بہومت دو ہم بھارت کا سمدھان بدلیں گے لیکن بھلا ہو بھارت کی جنتہ کا بھلا ہو دھاراوی کی عوام کا کہ آپ نے چار سو پار کا نعرہ لگانے والوں کو لا کر کے دو سو چالیس پہ ایسا پٹکا ایسا پٹکا کہ اپنے اکیلے کے پیروں پہ کھڑے بھی نہیں ہو پائے دو بے ساکھیاں ادھار لینی پڑی ایک بیہار سے ایک اندر پردیس سے ایک چندر بابو ایک نتیش بابو اب کیا پتا کہ مہاراسترہ میں کھیل اگر پلٹ گیا تو ادھر جو بیہار والے چاچہ ہیں وہ کب سرک لیں گے کوئی بھروسہ نہیں ہے اب ایک بہ ساکھی چھٹکی کہ دلی والی سرکار کی سانس اٹکی اگر چاہتے ہو کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے سمدھان سے دیش شلے مہاراسترہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے سمدھان سے چلے تو اس چناؤں میں مہا وکاس اگھاری کے پرتیاشیوں کو اوٹ دو ہماری بہن جوتی تائی آپ کے بیچ میں ہاتھ کے پنجے کے نشان کے ساتھ چناؤں لڑ رہی ہیں میری آپ سے اپیل ہے پہلے سے ہی ایک نمبر پہ اب اس کے بعد پھر کیا ہی بولا جائے پہلا صحیح ایک نمبر پہ ہے تو ایک نمبر کا بٹن دبا کر کے پچھلی بار کی جو مہار جنتھی اس کو بڑھانا ہے بڑھے گا اب چاچا نے کہہ دیا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے اور ایک بات دھاراوی والوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پچھلی بار آپ کے بیچ میں آیا تھا تو دینے کے لیے دامن نے کچھ تھا نہیں کھالی ہاتھ آیا تھا اس بار آیا ہوں تو آپ کی دعاوں سے دامن بھی بھرا ہوا ہے اور کلم میں طاقت بھی ہے وعدہ کرتا ہوں آپ سے دھاراوی والوں کہ بہن کو جتا کر کے عامدار بنا کر کے اسمبلی میں پہنچا دو آئی تو دھاراوی کے لیے بجٹ نہیں دے سکتی کیونکہ پڑوس میں سانسد ہے لیکن میں پورے مہاراشٹرہ کا سانسد ہوں میں پورے مہاراشٹرہ میں کہیں بھی بجٹ دے سکتا ہوں میں دھاراوی کے لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہن کو جب بھی دھاراوی کے ڈیبلپمنٹ کے لیے ضرورت پڑے گی اس کی ندھی کم پڑے گی عمران پرتابگڑی اپنا بلینک جو ہے لیٹر پینڈ ندھی کا بلین کو دے گا کہ آپ کام کریے آپ کے ساتھ عمران پرتابگڑی کھڑا ہے عامدار جتاؤ ایک خاصدار ساتھ میں پھری پاؤ اس سے اچھا اوپر کچھ ہو سکتا ہے گیا دوسری خاصدار ہے ہی ایک جتاؤ دو پھری پاؤ آپ بتاؤ اس سے اچھا اوپر کچھ ہو سکتا ہے تو پھر آٹو پہ تو دس روپے دیکھ کے کہیں بھی لے کے بیٹھ سکتے ہو ہاتھی کی بھی سواری کرنا ہو کسی بھی میلے میں چلے جاؤ سو روپے دو سو روپے دے کر کے بیٹھ کے ایک رائیڈ لے لو پھوٹو کی چوالو کیا ضرورت ہے اوٹ برباد کرنے کی کہیں بھی ایک اوٹ برباد نہیں کرنا ہے اور یہ جو لوگ آئیں خریدنے آئیں گھرانے آپ کے گھراندے اجارنے آئیں ان سے کہنا کہ ظلم کرتی ہے جوانی بھی نہیں مانگو گے خون میں اپنے روانی بھی نہیں مانگو گے میرے مٹی کے گھراندوں پہ برسنے والوں میں جو گر جوں گا تو پانی بھی نہیں مانگو گے ڈرنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے میں ناندیر سے لے کر کے راویر سے لے کر کے شیرامپور سے لے کر کے پاتھری سے جالنا سے کولہپور سے شولہپور سے ہوتے ہوئے چناؤ پرچار کرتے ہوئے یہاں پہنچاؤں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں یقین دلا رہا ہوں کہ مہاراستہ میں مہاوکاس اگاری کی سرکار بننے جا رہی ہے مندیروں میں بھجن چل رہا ہے مسجدوں میں دعا چل رہی ہے جس طرف بھی نظر تم اٹھاؤ بس اگاری کی ہوا چل رہی ہے کسی جھانسے میں مت آؤ کوئی مہایوتی کسی کے چکر میں مت آؤ وہ سب عدل بدل کے ایک ہی ہیں نادان ہو اس دور میں کیا ڈھونڈ رہے ہو تم زہر کی شیشی میں دوا ڈھونڈ رہے ہو کچھ نہیں ہے وہاں پر ہاتھ کا پنجا ہے اس طرف اور اس طرف وہ لوگ جنہوں نے چناؤ نشان چھینے وہ لوگ جنہوں نے راجنیتک دلوں کو توڑا وہ کس موں سے چناؤ میں سچتا اور پویترتا کی بات کرتے ہیں دھاراوی والوں میری آپ سے اپیل ہے گزاری شہر کہ اس لڑائی میں بہن ورشہ کا ایک وارڈ کے لئے جب میں پچھلی بار اپنا دامن پھیلا کر کے آیا تھا تب بھی آپ نے میرا دامن بھرا تھا وہ جب آیوس نہیں کیا تھا تو اس بار بھی میں چھوٹی بہن کے لئے اپنا دامن پھیلا کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں ہاجی بببو جی بھائی جان فہیم صاحب احمد صاحب یہ سارے لوگ لگاتار مجھے اس علاقے کا فیڈ بیک دے رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جوتی تائی ایسی جوتی جلانے جا رہی ہے ایسی جوتی جلانے جا رہی ہے کہ اس کی روشنی سے پورے دھاراوی میں اجالا ہوگا پورے دھاراوی میں اجالا ہوگا اور اگر کہیں کوئر کسر بچے گی تو مشال تو جل ہی رہی ہے تو تاریب ہی رہی ہے کسی جھاسے میں نہیں آنا ہے ایک ایک وارڈ لے کر کے پولنگ بود پہ بیس تاریخ کو جانا ہے ہاتھ کے پنجے کا بٹن دبانا ہے اور دھاراوی میں دبی ہوئی بٹن کی آواز آپ کو کیا لگتا ہے صرف یہیں تک رہے گی دلی تک جائے گی ہم دو ہمارے دو تک بھی جائے گی ان کی نظریں سب سے زیادہ اسی اسیمبلی پہ ہیں تو انہیں احساس دلا دو کہ جب بھی عام آدمی جب بھی بھولا بھولا سیدھا سادھا آدمی ایک جٹ ہوتا ہے نا تو بڑی بڑی حکومتوں کے پرخچے اڑ جاتے ہیں سازش کر کے آپ حکومت توڑ سکتے ہو لیکن عوام کے دل کو نہیں خرید سکتے ہو مجھے پتا ہے آپ ورشا تائی کے ساتھ ہیں اور میں ورشا تائی کی قطر اس لیے کرتا ہوں میرے بھائی کیونکہ ورشا تائی ہو جوتی تائی ہو میں نے ان میں جو ایک خوبی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ عوام ان کے لیے صرف عوام ہے نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں جب بھی میں تائی کو دیکھتا ہوں تو مجھے عشوک ساحل کا یہ شیر یاد آتا ہے کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کا قسم دیتا ہوں مجھ کو مذہب کے ترازوں میں نہ تولا جائے میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے ایسی ورشا تائی کے لیے آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کے لیے سڑک سے سنسطک آواز اٹھانے والا عمران پرتاب گڑی آپ کے بیچ کھڑا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں بچھلے دو سال سے دیش کی پارلیامنٹ میں ہوں میں نے کہا نا اگر میں پارلیامنٹ میں ہوں تو اس کی بنیاد میں ورشا تائی کھڑی ہے ورشا تائی کی وجہ سے دیش کی پارلیامنٹ میں ہوں تو میں بہن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے اوپر جو بہن کا کرز ہے اسے اتارنے کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے کیونکہ میں آپ کا ہوں آپ کی دعاوں سے پارلیامنٹ پہنچا ہوں تو وہ کرز تبھی اتر سکتا ہے جب چھوٹی بہن اسیمبلی میں پہنچ جائے میں اس لئے آپ سب سے اپیل کرنے آیا ہوں ساتھیوں اور میں تو جب سے پارلیامنٹ پہنچا ہوں صاحب ملتے ہیں مجھے صبح شام میں ان کے سامنے دیکھئے چچا کھڑے ہیں جیسے ہی صاحب کا نام آیا سمجھ گئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ بھاجب کے لوگ مہایوتی کے لوگ پوسٹر لگا رہے ہیں مہنگائی ختم کریں گے میں تو ایک دن پارلیامنٹ میں بیٹھا تھا سامنے بھاجب کے ایک منسٹر بوننے لگے بولے مہنگائی کم کریں گے ہم نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی آپ مہنگائی پہ بات کرتے ہیں ارے بھاجب کی سرکاریں تو وہ سرکاریں ہیں جو فلمیں ٹیکس فری کرتی ہیں اور کفن پر جیسٹی لگاتی ہیں آپ کو کوئی حق نہیں ہے مہنگائی پر بول لے کا آپ کی سرکاروں نے عام آدمی کا خون چوسنے کا کام کیا ہے جیب کاتی ہے میں وہاں کھڑا ہوتا ہوں جب پارلیامنٹ میں تو میں آج کل بس پردان منتری جی کو ان کے نعرے یاد دلاتا ہوں کہ بھائیوں بہنوں دیش کے خزانے کی چابی میرے ہاتھ میں سوپ دو میں دیش نہیں لٹنے دوں گا یاد ہے ان کا یہ نعرہ چوکی تاری کروں گا میں وہاں بھی ان سے پوچھتا ہوں اور یہاں بھی کھڑا ہوں کے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں سویا ہے چوکی دار تھک گئے ہو کیا تھک گئے ہو دھارابی والوں کیا ارے مجھے لگنا چاہیے میں دھارابی میں کھڑا ہوں ارے مجھے تو چھوڑا ان کو لگنا چاہیے کہ میں دھارابی میں کھڑا ہوں کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار مجھے مالیا ناک کے نیچے سے ہو گیا پرار کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار اچھا صبح سے چنا پرچار میں نکلا ہوں بہت بھوک لگی ہے اور یہاں کھڑے ہوئی ہے تو ایسی سی خوشبو آتی ہے نا کہ لگتا ہے کہ بھوک بڑھتی جا رہی ہے کہ چائے اچھا اوپر سے شائری میں کھانے پینے کی چیزوں کا نام بھی آنے جاتا ہے تو اندر سے اور بھوک اٹھتی ہے کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے بیچ رہا ہے کی نہیں بیچ رہا ہے بیچ رہا ہے کی نہیں بیچ رہا ہے یہ باجب کے لوگ کہتے ہیں بتاؤ کانگریس والوں ستر سال میں کیا کیا اس کا حساب دو ارے میں دھاراوی میں کھڑا ہو کر کے باجب والوں سے کہتا ہوں کہ جو سرکار اپنا چلایا ہوا دو ہزار کا نوٹ سات سال نہیں چلا سکی وہ ہم سے ستر سال کا حساب مانتی ہے کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام نے حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اڈا اگلی لائن پہ تیار رہے نا ایک نام آئے گا اور دل میں گدگدی ہونا تو ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں کوئی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوای اڈا سب کچھ بکتا دیکھ ماں و بہنوں میرے بزرگوں ایسے تمام چیرے دیکھ رہا ہوں جن کی پیشانی کی جھریوں میں پچھلے بیس سال کے ہندوستان کا نقشہ لکھا ہوا ہے میں ان سے بھی مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ایک برا وقت ہے دلی میں بیٹھا ہوا حاکم یہ سوچتا ہے کہ مہاراسترہ کو اپنے ریموٹ کنٹرول سے چلائے گا مہاراسترہ کو گجرات کے ریموٹ کنٹرول سے چلائے گا تو دلی کے حاکم کو یہ بتانا آئے کہ نہیں مہاراسترہ ویر شیواجی مہاراچ کی اور ڈاکٹر بابا ساہب امبیٹ کر کی دھرتی ہے اس کو کسی ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلائے جا سکتا میں کل سانگلی میں اترا تو اڑن دستہ آیا ہیلیکاپٹر کی جانچ کرنے کے لئے بولے بیگ میں کیا رکھائے دکھائیے ہم نے کہا میں تو شائر ہوں میرے بیگ میں محبتیں ہیں پرسوں اٹھاکرے آپ کا بیگ بار بار چیک کیا جا رہا ہے یہ بپکش کے نیتاؤں کو ستانے کی پریشان کرنے کی ڈرانے کی جو سازشیں ہیں اس کا بدلہ اس کا جباب آپ کو اپنے اوٹ سے دینا ہے مہا بکاس گاڑی کے ایک ایک پرتیاشی کو میں جانتا ہوں دھاراوی میں رہنے والا ایک آتمی صرف ایک اوٹ کی حیثیت نہیں رکھتا آپ کے موبائلوں میں آپ کے دوستوں کے یاروں کے اتنے نمبر ہیں پورے مہاراسترہ کہ سب کو نمبر گھمائیے اور آج سے اس چناؤں کو ورشا گائکوار بن کے لڑیے عمران پرتابگری بن کے لڑیے اس چناؤں کو راہل گانڈی بن کے لڑیے شرط پوار بن کے لڑیے اس چناؤں کو چناؤں کی طرح لڑیے کیونکہ جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ خرید لیں گے دھرا دیں گے دھمکا دیں گے انہیں بتائیے کہ زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں میں پارلیمنٹ میں گیا نا تو تھوڑا نوجوان ہوں تو جوش جاتا ہے تو ایک دن ہم سارے لوگ پارلیمنٹ میں ہواد اٹھا رہے تو سسپنڈ کر دیا گیا 146 سانس ایک ساتھ سسپنڈ ہوئے یاد ہے آپ کو نا جب میں باہر نکلا تو میڈیا کے ساتھیوں نے کہا آگیا سواد ہو گئے سسپنڈ تنز کیا تو میں نے کہا دیکھو بھائی یہ مشکل وقت ہے اگر آج سسپنڈ نہیں ہوا ہوتا تو اپنی نظروں میں گر جاتا مجھے لگتا کہ میرا نام بجدلوں میں لکھا جا رہا ہے بہادروں میں نہیں سسپنڈ ہوا ہوں اس کا مطلب انقلاب کے لیے لڑتے ہوئے سسپنڈ ہوا تو بھالے آپ شائر ہیں شائری کی بھاشا میں بتائیے میں نے کہا سنیے زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہاں مگر مسکرا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں اور دھاراوی والوں سانسد باد میں ہوں شائر پہلے ہوں جو کہہ رہا ہوں یہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے کہ ہر ستم کا جواب آئے گا دیکھنا انقلاب آئے گا اگلی جو دو لائنیں ہیں نا وہ اگر سچی لگیں تو یہاں سے وہاں بائیں طرف دائیں طرف جہاں جہاں تک میری آواز بھی نہیں جا رہی ہے جو دوسرے کاریالوں میں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی تعلی بجا سکتے ہیں میں جانتا ہوں وہ بجائیں گے کہ دیکھنا انقلاب آئے گا ہر ستم کا جواب آئے گا اچھا بھاجپا کے نتاؤں کے شندے گھٹ کے نتاؤں کے بھاشن سنیے اتنا تناہوں میں بھاشن دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کھانا نہیں حضم ہوا ہے ایدھر ہم لوگوں کا سنیے ہستے مسکراتے بات کرتے ہیں ورشا تائی ہس رہی ہے جوتی تائی ہس رہی ہے بھائی جان بھی ہسی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ببو بھائی صدیوں کی ہسی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کتنا ہستے مسکراتے چناؤ پرچار کر رہے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے ہر ستم کا جواب آئے گا دیکھنا انقلاب آئے گا تیار ہے نا ہر ستم کا جواب آئے گا دیکھنا انقلاب آئے گا اچھے دن کا کیے تھے جو بادا اچھے دن کا کیے تھے جو بادا ان کا دن بھی خراب آئے گا ان کا دن بھی خراب آئے گا اور ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے آج اسرائیلی میں بہت سارے لوگ آئے تو نہیں ہوں گے لیکن لائف دیکھ رہے ہوں گے آپ سوچو نیند آئے گی انہیں تب یہ مصرے پڑھ رہا ہوں کہ ہم تو نکلے ہیں مسکراتے ہوئے اور وہ تل ملا کے نکلے ہیں نارے حق لگا کے نکلے ہیں زخم پہ زخم کھا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں یہ میری پیاری اچھی والی بہن ہے اور جس کے پاس دو دو بہنیں ہو اس سے خوش نصیب کون ہو سکتا ہے تو میں اپنی اس بہن کے لئے اپنا دامن پھیلانے کے لئے آپ کے بیچ میں آیا ہوں آپ کا بیٹا ہوں آپ کا بھائی ہوں بدن میں جو بھی لہو ہے تیری امانت ہے جہاں جہاں ہو ضرورت وصول کر لینا آپ جیسے ہی گھر سے نکلا ہوں آپ جیسے پریواروں سے آیا ہوں ایک عام پریوار کا بیٹا ہوں اپنی محنت کے بل پر اور آپ کی دعاوں کے بل پر دیش کی پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں تو آپ سے میرا ایک روح کا رشتہ ہے ایک جذباتی رشتہ ہے اس لئے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اٹھائیے اپنا ایک ایک ہاتھ اور مجھے یقین ڈلائیے ادھر جو پیچھے لوگ ہیں ادھر جو بہنی طرف بھی کھڑے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں جائیے گھروں سے باہر نکلیے پیس تاریک کو اور اپنا ایک 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 ہاتھ کے پنجے کے سامنے والے بٹن پر دبا کر کے آئیے آپ کا ہاتھ صرف جوتی تائی کو نہیں ملے گا آپ کا ایک ایک ہاتھ راہل گاندھی کو ملے گا اتھا تھاکرے جی کو ملے گا شہپوار جی کو ملے گا ایک نمبر میں کہوں گا جوتی تائی آپ کہوں گے ایک نمبر جوتی تائی ایک نمبر جوتی تائی ایک نمبر آپ کہوں گا مہا وکاس اگھاری ایک ہی نمبر بول دیں نا کام چل جائے گا مہا وکاس اگھاری ایک نمبر بہت شکریہ دھاراوی والوں وقت کی اپنی مجبوریاں ہیں اب سانزہ دوں تو تھوڑا اور فالو کرنا پڑتا ہے اس میں ایک منٹ پہلے سمات کرنا ضروری ہے اچھا چار منٹ باقی ہے بھی چار منٹ باقی ہے بھائی تائی نے بتایا ہے مجھے میں نے گھڑی بھی نہ دیکھے میری گھڑی دو منٹ آگے چل رہی تھی شاید ابھی میں پرسو ناندین میں واشن دے رہا تھا میں نے کہا یہ دھوکھے بازوں کی سرکار ہے سامنے سے ایک نوجوان بولا نہیں ساپ یہ صرف دھوکھے بازوں کی نہیں ہے کھوکھے بازوں کی بھی سرکار ہے یہ دھوکھے بازوں اور کھوکھے بازوں دونوں کی سرکار ہے اس لئے اس سرکار کا ہٹنا بہت ضروری ہے میں تو اس سرکار سے کہہ رہا ہوں کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امانی اڈانی کو مبارک ہو ہمیں ایسا گرو ساہب پرانے دن ہی لوٹا دو بہت شکریہ دھاراوی والوں آپ بہن کو جتائیے ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں تیز تاریخ کو ریزلٹ آئے گا مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری بہن بہت بڑے مارجن سے جیتے گی اس تیز تاریخ کے بعد اگر پچاس ہزار سے جتاؤ گے نا تو میں اپنی ندھی میں سے انشاءاللہ کم سے کم اتنے لاکھ کا تو آپ کو پھنڈ دوں گا یہ دوں گا یہ میں وعدہ کروں جتنے سے جتاؤ گے یہ لالچ نہیں دے رہا ہوں یہ وعدہ کر رہا ہوں آپ سے آپ جتاؤ میری اگلی ندھی میں سے بہن کو یہاں کے ڈبلپنن کے لیے چاہے تعلیم پر چاہے لائزری کے لیے کسی اور ایڈکیشنل کام کے لیے آپ کی آمدار جو بھی پنڈ مانگیں گے دوں گا یہ میں آپ کو بہت محبت کروں گا بہت شکریہ بہت محبت ہے بہت شکریہ بہت محبت ہے تیز کے بعد پھر آپ کا شکریہ آدھا کرنے کے لیے ایک منزل ہی پھر لگے گا پھر ساری شاعریہ آپ کو سماؤں گا بہت شکریہ بہت محبت ہے ابھی نازپور نکلنا ہے تو نکل پانچ چھے سمائے ہیں مراوطی میں پر کوئی اکولا سائیڈ میں ہے چھے سات سمائے ہیں کو آجا سے اجازت لوں گا نہ شرنا ہے نہ رکنا ہے نہ ڈرنا ہے نہ جھکنا ہے مہا وکاس اگاری کی سرکار بنانا ہے بہن جھوکی تائی کو جھتا ہے ایک نمبر کی پٹن بنانا ہے موسیقی